بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی یہ ویڈیو مونگ پھلی کے فوائد کے بارے میں ناظرین اس سے پہلے کی ویڈیو شروع کی جائے آپ کو اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن کرواتا چلوں کہ کس کس جگہ پہ کون سے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے بلائے جاتا ہے بنگلہ میں اسے چمبہ بادام کہتے ہیں گجراتی میں مانڈوی یا بھوی چنے سندھی میں بوہی مگ اور انگریزی میں انگلش میں گرونڈ نٹ کہتے ہیں ماہیت اس کی بیلدار پودے اس کو پھلیاں لگتی ہیں جن کے اندر سے مغز نکلتا ہے یہ زیادہ تر ریتلی زمین میں ہوتی ہے اس کا ذائقہ روغندار اور مونگ کے دانوں سا مزہ ہوتا ہے یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے اس کو بھون کر کھاتے ہیں اس کے اوپر نرم چھلکہ ہوتا ہے ہاتھ سے توڑا جا سکتا ہے بھون کر کھانے سے اس کا ذائقہ مزہ دار ہو جاتا ہے ناظرین بنگال میں یہ چین سے آئی تھی اس لیے اس کا بنگالی نام چینہ بادام مشہور ہو گیا تو ناظرین جنوبی ہند مشرقی یوپی بمبئی بنگال پاکستان میں سندھ پنجاب خصوصاً تھل میں زیادہ ہوتی ہے مزاج اس کا گرم خشک تیسرے درجے میں ہے ناظرین مونگ پھلی نہ صرف بطور خوراک استعمال ہوتی ہے اور اس کے مغز سے تیل بھی نکالا جاتا ہے اس تیل کو بناسبتی گھی کے طور پر یا مٹھائی بنانے کے کام آتا ہے مونگ پھلی مجفف اور مکوی آساب ہے عام طور پر اس کو جریان سیلان اور صورت کا سبب قرار دیا جاتا ہے لیکن اس کا مناسب موتدل استعمال بلکل غیر مزن ہے بلکہ یہ فوائد میں کاجو اور اخروٹ وغیرہ سے کم نہیں مونگ پھلی کا تیل روغن زیتون کا اندہ بدل ہے اور اس کو سیلڈ آئل بھی کہتے ہیں یہ تھا اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تو ناظرین اب اس کے فوائد ذرا سمات کریں کہ اس کے کون کون سے اور کتنے فوائد ہیں یقین جانے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ مونگ پھلی کے اتنے فوائد ہیں تو ناظرین مونگ پھلی جلد کی خوشکی دور کرتی ہے ہونٹوں کی رنگت گلابی کرتی ہے ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے مونگ پھلی مسودوں کو طاقتور بناتی ہے سرطان سے بچاتی ہے خون کی کمی کو پورا کرتی ہے دانتوں کو مضبوط کرتی ہے مونگ پھلی قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے یعنی امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے تو ناظرین مونگ پھلی قدرتی فولات فراہم کرتی ہے اس میں سو گرام میں ایک کلو دودھ کے برابر قوت ہوتی ہے فیپڑوں کو مضبوط اور طاقتور بناتی ہے مونگ پھلی میدے کو قوت دیتی ہے اور اس کی کمزوری کو دور کرتی ہے مونگ پھلی انسولین کی سطح کو برقرار رکھتی ہے دل کے امراض سے محفوظ رکھتی ہے مونگ پھلی کولیسٹرول کو بہتر کرتی ہے مونگ پھلی دماغ کو طاقتور بناتی ہے جلد کو خوبصورت بناتی ہے مسلز کو مضبوط بناتی ہے جلد کو جھریوں سے محفوظ رکھتی ہے بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو دور کرتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے اسٹرونگ سے محفوظ رکھتی ہے ڈپریشن کو دور کرتی ہے مونگ پھلی وزن کو بہتر رکھتی ہے حمل کے دوران زیادہ مونگ پھلی کھانے سے گریز کریں مونگ پھلی کو زیادہ پکانا نہیں چاہیے اس سے اس کے پروٹین ختم ہو جاتے ہیں مونگ پھلی کے استعمال سے انسان مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے مونگ پھلی بچوں میں جسم کی بڑھوتری میں عام کردار ادا کرتی ہے مونگ پھلی فالج سے بچاتی ہے مونگ پھلی میں کیلشم کی کافی مقدار پہ جاتی ہے جسم کے نظام کو بہتر بناتی ہے مونگ پھلی کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اس کے تیل سے مٹھائیاں بھی بنائی جاتی ہیں اس کے تیل سے بناس پتی گھیم بھی بنایا جاتا ہے مونگ پھلی کا تیل روغن زیتون کا بہترین بدل ہے مونگ پھلی مکوی آساب نزلہ زکام سے بچاتی ہے آنکھوں کو بہتر بناتی ہے ڈارک سرکل ختم کرتی ہے آنکھوں کے گرد جو ڈار سرکل ہوتا ہے اسے ختم کرتی ہے ناخنوں کو مضبوط بناتی ہے جسم کی کمزوری کو دور کرتی ہے جسم کو گرمی پہنچاتی ہے جسم کی خوشکی دور کرتی ہے مونگ پھلی موں کی اکثر بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے مونگ پھلی کے تیل کھانوں میں استعمال ہوتا ہے مونگ پھلی سانس کی بیماریوں میں فائدہ دیتی ہے مونگ پھلی کھانے والی ماں کے بچوں کے اندر ان بچوں کے مقابلے میں الرجی کے امکانات تین گناہ زیادہ ہوتے ہیں جن کی ماں دورانے حمل مونگ پھلی نہیں کھاتی ناظرین یہ تھے مونگ پھلی کے فوائد اور اس کے کثیر تعداد میں اور بھی فوائد ہے جو کہ میں نے ویڈیو لمبی ہونے کے ڈر سے بیان نہیں کیے ناظرین اور بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مونگ پھلی اگر زیادہ کھائیں گے کوئی بھی چیز اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو سائیڈ افیکٹ ہوگا یہی مونگ پھلی اگر آپ موت دل یعنی چند دانے یا تھوڑی مقدار میں اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا بلکہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو کہ گنے نہیں جا سکتے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے سکرائب کرتے جائیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے پاس جلدی پہنچ سکیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین تھیکس فار واشنگ السلام علیکم ورحمت اللہ